ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلے ہیں لا شریک له اللہ کا کوئی شریک نہیں له الملک اللہی کے لیے بادشاہت ہے ولہ الحمد اور سب طرح کی تعریف بھی اللہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری طرح قدرت لگتے ہیں جو اللہ کی شایعہ نشان ہیں ایسے شخص کے لیے جو یہ کلمات کہتا ہے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس گناہ مٹا دیے جائیں گے دس درجات بلند کیے جائیں گے یہ اس کے لیے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے دو غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے یعنی ثواب و عجر میں اس شخص کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوں گے اور اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے حتیٰ کہ شام ہو جائے اور جو شخص شام کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کلمات کہے تو اس کے لیے یہی ثواب ہے اور یہ کلمات صبح تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے دیکھئے معجم ابن المقرع حدیث رقم چار سنووت اور زوائد تاریخ بغداد حدیث رقم ایک ہزار نو سو سی تیس ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر کے بعد دو زانوں حالت میں کسی سے ہم کلام ہوئے بغیر دس مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلے ہیں لا شریک لہ اللہ کا کوئی شریک نہیں لہو الملک اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے ولہ الحمد اور اللہ ہی کے لیے سب طرح کی تعریف ہے یحیی ویمیت اللہ تعالی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر اور اللہ تعالی ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کی شاہ نشان ہے تو ان کلمات کو کہنے والے اس شخص کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور دس درجے بلند کیے جاتے ہیں اور وہ سارا دن کسی بھی ناخشکوار صورتحال اور شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا اور اس دن شرک کے سوا کسی قسم کا کوئی گناہ بھی اس سے سرزت نہیں ہوگا دیکھئے سوراں ترمیدی حدیث رقم تین ہزار چار سو چوہتر اور عمل اليوم واللیلہ لابن سنی حدیث رقم ایک سو تریالیس ابو مام الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر کے بعد دو زانوں حالت میں سو مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ ان اللہ وحدہ لا شریک لہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں لَهُ الْمُلْكُ اللہ ہی کے لئے بادشاہت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ اور سب طرح کی تعریف بھی اللہ ہی کے لئے ہے يُحْيِ وَيُعِيْتُ وہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں بِيَدِهِ الْخَيْرُ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اور اللہ ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کی شائع نشان ہیں تو ایسا شخص تمام حیل زمین سے عمل میں افضل ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کی مثل کلمات کہے دیکھئے عمل اليوم واللیلہ ابن سنی حدیث رقم ایک سو اکتالیس ایک انساری صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب اور صبح یعنی نماز فجر کے بعد دس مرتبہ یہ کلمات کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلے ہیں لَا شَرِيْكَ لَهُ اللہ کا کوئی شریک نہیں لَهُ الْمُلْكُ اللہ ہی کے لئے عباد شاہت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ اور اللہ ہی کے لئے سر طرح کی تعریف ہے يُحْيِّ وَيُمِيد وہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام کے سر انجام دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کی شاہ نشان ہیں تو ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ ایک محافظ دستہ بھیجتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور صبح سے شام تک حفاظت کرتا ہے دیکھئے سنن نسائی الکبرہ حدیث رقم دس ہزار تین سو لنینو اور عامل اليوم واللیلہ لنسائی حدیث رقم پانچ سو اٹھتر سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے